پوچھا کرو وصفصوں کے اور یہ وہم اور وضو نہیں ہو رہا یہ اس سے خود پاگل ہو جاتا ہے مفتی پاگل ہو جاتا ہے وصفصے کے مریض کا علاج ہے اس کو چترول لگائیں ٹائٹ طریقے سے دو منٹ کے اندر تو وضو کر ورنہ تجھے طبیعت سے چترول لگیں گے اس کے علاوہ سمجھانے سے ان کا علاج نہیں ہوتا ان پہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی عجیبی گناہ ہوتا ہے میرا خیال ہے جس کی بھٹکار ہوتی ہے یہ جب تک خود اپنا علاج نہیں کرے گا کوئی نہیں کر سکتا جاؤ جلدی سے غسل کر کے نکل آؤ باہر جلدی سے ٹھا 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 فضو کرو نکلو یار بیٹھا ہوئے گھسا ہوئے ایسے ایسے فضول قسم کے لوگ ہیں غسل خانوں سے واش روم سے فون کر رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب میں ایک گھنٹے سے شاور کی نیچے کھڑا ہوں مجھے تسلی نہیں ہو رہی میں نے کہا مر جا تو طلاب میں ڈوب کے مر جا تاکہ گھر والوں کو پورا ٹینک خالی کر دیتے ہیں بھائی ایک وسوسے کے مریض کے گھر والے میرے پاس آئے پانی بھر بھر کے تھک گئے مجھے پورا ٹینک پی جاتا ہے یہ اس کا وضوح ہی نہیں ہوتا کمبخت کا تو یہ تقویہ نہیں ہے یہ حیزہ ہے تقویہ کا ایسے آدمی کے طبیعت سے دھو دو اس کو اس کا اببا کو چاہیے پولس والے کو بلائے یا خود طبیعت سے دھو دے ٹھیک ہو جائے گئی یہ نہیں یہ ٹھیک ہونے والی قوم نہیں ہے بھائی ایک صاحب کو وسوسہ خاتون کو وسوسہ کہتی ہے میں جب کپڑے دھوتی ہوں تو میرے ہاتھ ناپاک اب یوں دھو رہی ہیں تو ہاتھ کیا ہو گیا اب ہاتھ میرا نلکے پہ لگ گیا تو نلکا ناپاک اب نلکا دھونے کے لیے انہوں نے دوسرے ہاتھ سے نلکا کھولا تو یہ والا ہاتھ ناپاک اب یہ پانی لے کے نلکے پہ ڈالا لیکن یہ والا ہاتھ کیا ہو گیا ناپاک اب یہ والا ہاتھ دھونے کے لیے کونی سے نلکہ کھول رہی ہے یوں کر کے پانی آئے گا تو یہ والا ہاتھ وہ چھینٹ گر گئی نیچے چھینٹ سے شلوار پہ لگ گئی شلوار ناپاک اب ٹانگ تو وہ ناپاک در ناپاک تو وہمیوں کا یہ حال ہوتا ہے اور ان کی یہی کمبختوں کی سزا ہے تو اس لیے اپنے آپ کو عذاب میں مت ڈالو بھائی شریعت نے بتایا کپڑا دھو یوں کر کے تین دفعہ دھولو بس نکلو واش روم سے باہر جب ناپاکی جسم پہ لگی بھی ہے پانی ڈالو دھو سابون سے اس کے بعد غسل کرو پتھلی گلی سے نکلو یہ ہاتھ یوں لگ گیا دروازہ ایسے بھی میں نے دیکھیں واش روم کا دروازہ یوں کر کے کھول رہے ہیں کیونکہ کئی لوگوں نے کنڈی پہ ہاتھ لگایا ہے تو وہ ان کا ہاتھ نہ پاک تو کنڈی نہ پاک پھر کنڈی نہ پاک تو کنڈی کے ذریعے آپ کی ٹانگ نہ پاک پھر ناک ناپاک پھر برطن ناپاک پاگل آدمی شریعت کو بدنام کر رہا ہے اسلام کو بدنام کر رہا ہے تو جاؤ یار وضو کرو بس نماز پڑھو وضو اللہ میں جب بھی کوئی آتا ہے نا میں خدا کی قسم میری حالت ہوتی ہے میں کامپنے لگتا ہوں کہ اللہ آپ خیر رہے ہیں پتہ نہیں کیا کرو سمجھ میں نہیں آتا اس کے جتنا گھنٹا سمجھاؤ گے نہیں آتا گھنٹا بٹھا بٹھا کے سمجھاتے رہو نہیں آئے گا اور طلاق کے وسوسے بھی ہوتے ہیں لوگوں کو محتی صاحب مجھے ایسا لگا کہ میں نے بی بی کو طلاق دے دی ابھی مجھے ایسا لگا ابھی کیوں لگ رہا ہے تجھے موہ سے جب تک پھوٹے گا نہیں ہوگی کہہ رہے مجھے ایسا لگا کہ میں نے موہ سے نکال آئے یعنی جو جو بولتے رہو گے نا اس کو وہ وہ لگتا رہے گا زندگیاں برباد کر دی ہیں بھائی یہ ڈپریشن ہے اس کا علاج کرواو کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے یہ مفتیوں کے پاس نہیں آئے کرو اس میں